اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے پوش باش ہوں گے تو جی آج میرے گھر میں آ رہے تھے گیسٹ اور میں یہاں بنا رہی تھی رشن سیلڈ تو میں نے سوچا کہ میں اس رشن سیلڈ کی جو میرا فیمس رشن سیلڈ ہے اس کی ریسیوی میں آپ لوگوں کے ساتھ علیدہ سے ویڈیو بناتی ہوں جس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ میں رشن سیلڈ کس طرح سے بناتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ جب آپ یہ رشن سیلڈ بنائیں گے اور آپ اپنے گیسٹ کو کھلائیں گے تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنایا تو میرا اس رشن سیلڈ کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیدبیک بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور یہ رشن سیلڈ بنائیں اور دھیر ساری مہمانوں سے تریفے سمیٹیں تو چلتے ہیں جی ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ ایک پیکٹ کریم کا میں نے یہاں آل پرس کریم یوز کی ہے آپ کو جو ایزی لی ایویلی مل جائے ملک پیک وغیرہ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی میونیز یہ میں فور ٹو فائف ٹیبل سپون ڈالوں گی اور یہاں میں نے سمپل والا میونیز لیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی کوارٹر ٹی سپون ڈالی مرش کا اگر آپ نے فریش پیس کے ڈالیں گے تو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے لیکن میرے پاس یہاں پہلی پیسی وی تھی تو میں یہی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک چھٹکی نمک نمک آپ نے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ چینی میں یہاں پہ ریگولر دانے دار چینی یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیسی وی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ چینی بھی ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو اس کے اندر آگے جا کے فروٹس چائیں گے ان کا اپنی بھی کافی مٹھاس ہوتی ہے تو یہ آپ نے زیادہ میٹھا نہیں کرنا اور یہاں ہم چینی کالی میرش نمک سب چیزوں کو اس میں اچھے سے مکس کریں گے تب تک جب تک ہماری چینی اس میں اچھے سے ڈیزول ہو جائے گی اور میرے پاس کچھ فروٹس ہیں جس میں بنانا ہے ایپل ہے اور کچھ گریپس ہیں ان سب کو میں اس میں ڈالوں گی اور دوسری سائیڈ پہ میرے پاس بن گو بھی ہے ایک میں نے چھوٹے سائز کا آلو تھوڑی سی مکرونی اور ایک چھوٹے سائز کی ہاف میں نے گاجر ان تینوں چیزوں کو میں نے کٹھا بوائل کر لیا تھا یہ بھی سب میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب میرے پاس یہاں ہے فروٹ کوکٹیل جو ہمارا تین والا فروٹ ہوتا ہے وہ بھی سب میں اس میں ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھا اگر آپ کو مطر مل جائیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ ہی بوائل کر کے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال کی جائے گا اس کا بھی کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مجھے نہیں ملے تھے اس لیے میں نے اس میں ڈال نہیں کیا اگر آپ کو ملیں گے تو آپ ضرور ایڈ کی جائے گا اور یہاں میں اس کی کر لوں گی اچھے سے مکسنگ اچھا آپ نے اس کو تھنڈا کر کے پھر سرف کرنا ہے کم سے کم آپ نے اس کو دو گھنٹے فریج میں رکھنا ہے فریزر میں نہیں فریج میں رکھیں گے اوپر سے آپ اس کو اچھے سے کور کر دیجئے گا کلنگ ریپ سے تو یہ بالکل بھی بلیک نہیں ہوں گے ویسے بھی جو اس کے اندر ہم نے کریم وغیرہ ایڈ کی ہے اس سے بھی آپ کو جو فروٹ ہے وہ بلیک نہیں ہوگا اب میں اس کو کر لوں گی ڈش آؤٹ اور کلنگ ریپ کر کے میں اس کو رکھوں گے فریج میں جب تک گیسٹ آئیں گے تب تک یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو کیسی لگیجئے آپ کو آج میرے سپیشل قسم کی رشن سالڈ کی ریسپی آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور اس کا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے ساتھی ساتھ میرے چینل کو آپ لائک اور سبکرائب کر دیجئے گا اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ